اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو یو یہود دنیا کا ایک بڑا مذہب ہے اور یہودی قوم اللہ تعالیٰ کی لارڈلی قوموں میں سے ایک تھی اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اٹھالیس انبیاء اکرام کو مابوس فرمایا اس قوم کی مسلسل نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا کرم جاری رکھا اور نہ صرف ان کو فیرون جیسے بادشاہ سے بچایا بلکہ جب بنی اسرائیل تپتے سہرہ میں راستہ کھو بیٹھے تو ان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی مقرر فرمایا جو چالیس سال تک اس قوم کو سہرہ کی سک دھوپ سے بچاتا رہا مگر اس سب کے باوجود بھی یہ قوم اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئی جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہمیشہ کے لیے بدبخت قوموں میں شمار کر دیا دنیا کے تمام مذہب کی طرح یہودیوں میں بھی بہت سی مذہبی عبادات موجود ہیں ان کے مذہب میں روز کی تین عبادات موجود ہیں جن میں صبح اور دوپیر کی فرض ہیں جبکہ شام کی اپنے اوپر واجب کی جا سکتی ہیں یہودی مذہب میں دن کے آغاز پر سب سے پہلی عبادت فجر کی عبادت ہوتی ہے یہ سب سے لمبی اور دن کی سب سے اہم عبادت ہے اس عبادت کے چھے حصے ہوتے ہیں پہلے حصے میں علماء اکرام کی تفسیریں پڑھی جاتی ہیں دوسرے حصے میں تورات اور زبور کے اجزاء پڑے جاتے ہیں جبکہ تیسرے حصے میں شما پڑی جاتی ہے جو اس عبادت کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی گواہی دیں اس کے بعد آمیدہ پڑی جاتی ہے اور پھر مسیحہ یعنی دجال کی آمد کی دعائیں کی جاتی ہیں آخر میں بنی اسرائیل قوم کے فرائض دورائے جاتے ہیں اور توحید کی گواہی کو بھی دورایا جاتا ہے یہ تمام عبادات انفرادی اور باجمات دونوں طریقوں سے ہی ادا کی جا سکتی ہیں اگر ہم یہودیوں کی عبادت گاہوں کی بات کریں تو ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند چبوترہ موجود ہوتا ہے جس پر کھڑے ہو کر یہ مناجات پڑتے ہیں جسے ہم عام زبان میں یہودیوں کی آزان بھی کہہ سکتے ہیں ایک یہودی ربی مقررہ وقت پر آزان دیتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک بگل ہوتا ہے جسے بجا کر آس پاس کے یہودیوں کو نماز کے وقت کی اطلاع دی جاتی ہے اور اس بگل کی آواز سنتے ہی یہودی عبادت گاہوں میں عبادت کے لیے جمع ہو جاتے ہیں موسیقی 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 اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے رائے لی تھی تو اس وقت کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی یہودی والے طریقے کا مشورہ دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طریقے کو ناپسند فرمایا اور اس کو اپنانے سے منع فرما دیا یہودی مذہب میں دیگر احکامات اس وقت تک اختیاری ہوتی ہیں جب تک کہ انسان ان کو اپنی روز مرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے اور جب کوئی انسان اس بات کی نیت کر لے تو وہ احکامات اس انسان پر واجب ہو جاتے ہیں یہودیوں کی دیگر عبادات میں دو روزیں فرض ہیں جن میں یوم کفارہ اور تشابہو کا روزہ شامل ہے ان روزوں کا دورانیا پچیس گھنٹے کا ہوتا ہے یعنی غروبِ آفتاب سے لے کر اگلے دن اندھیرہ چھا جانے تک کا ہوتا ہے یہودیوں کے روزوں میں کھانے پینے نہانے چمڑے کے جوتے پہننے کریم، لوشن، تیل اور پرفیوم استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ازواجی تعلقات قائم کرنے کی بھی ممانت ہوتی ہے یہودی مذہب میں اس کے علاوہ بھی چار مزید روزے رکھے جاتے ہیں جو کہ صوبہِ صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہودی دلہ دلن اپنی شادی میں برکت کے لیے اپنی شادی والے دن روزے رکھتے ہیں جبکہ بعض پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر والے دن کا روزہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کے دن تورے سینہ پر گئے تھے اور پورے چالیس دن کے بعد یعنی پیر کے دن واپس آئے اس کے علاوہ یہودی مذہب میں عیدوں کا بھی تصور پایا جاتا ہے اور یہودیوں میں عید پورین کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے اس کے علاوہ بھی یہودی مذہب میں کئی خوشی غمی کے تہوار اور اس کے علاوہ فصلوں کی کٹائی پر بھی کچھ تہوار موجود ہیں موسیقی